پھونٹنا گانڈی جی نے شروع میں کہہ دیا تھا جہاں نواسی لوگ رہے ہیں آئیں گے کتنے مجھے نہیں معلوم اس وقت اپنے آپ کو اس ڈنڈے کے سامنے رکھنا اس ڈنڈے کو کھانا آسان کام نہیں ہے یہ کام کوئی ویر کر سکتا ہے یہ کائروں کی بس کی بات نہیں ہے کائر تو ڈنڈہ دیکھ کے بھاگتا ہے ہم چیزوں کو بہت آسانی سے لے لیتے ہیں ایک اور میں آپ سے بات کہنا چاہوں گا ایک سنٹنس بولا جاتا ہے جب پٹا بھی سیوٹ سیتا رمیہ کے ہار ہوئی تو ہم ایک سنٹنس سنائے جاتا ہے یہ میری نیجی ہار ہے گانی جی کہتے ہیں یہ میری نیجی ہار یہ ادھورا واقعہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اول کلام کو ہٹا کر میں نے پٹا بھی سیتا رمیہ کو الیکشن لڈے کے لیے کہا اور وہ الیکشن ہار گئے سباش بابو کے سامنے یہ میری نیجی ہار اب اس میں بتائیے کوئی بھی بدوان بیختی یا کوئی بھی چنٹنس شیل بیختی یا دوست دوست کے لیے ایسا نہیں کہے گے تو کیا کہے گا میں نے تجھے زبردستی کھڑا کر کہہ رکھا دیا سمپل بات ہے لیکن آپ کو یہ پورا واقعہ سننا پڑے گا آدھے دور شب یہ جو سوشل میڈیا پہ گھومتے ہیں وہاں کے جو ریسرچ سکالر سوکالڈیز پر لکھ دیتے ہیں اس پر اشواس مت کریے آپ اپنی روچی کے وشہ کی گہرائی تک جائیے تہہ تک جائیے یہ کہہ رہے ہیں اور وہ سباش بابو کو بدھائی دے رہے ہیں اور ایک چیز میں اور بتاتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سباش بابو کا چھتیس کا آکڑا تھا ایک بار پناہ ادھیاس کا بلوکن کرے کیونکہ راش پتہ سباش بابو کہتے ہو راش پتہ سباش بابو کہتے ہیں یہ نام انہوں نے دیا ہے بہت سارے لوگ جب اس بات کا ویروہ کرتے ہیں کہ بابو کو راش پتہ نہیں کہا اور سباش بابو بڑے ہیں تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ سباش بابو بڑے کہاں آپ ماند رہے ہیں سباش بابو نے ہی تو گانڈی جی کو راش پتہ کہا گانڈی جی نے تھوڑی اپنے بوڑے لگا لیا گلے میں سباش بابو نے کہا تھا اور سنگاپور سے دو اکتوبر کو وہ ان سے آشیروعہ ماندے ہیں اس لڑائی کے لئے اور گانڈی جی نے آشیروعہ دیتے ہیں جب برتی کیونکہ خبر آتی ہے تو گانڈی جی کے سباش بابو پہ گھور کرنا بیس گھور کرنا سباش بابو دیش بھکتوں کے دیش بھکتے اتنا خریبی رشتہ کیسے ہے اگر اتنی لڑائی تھی if they were at naugers head so why this affinity تیرہی کا کارکرم گانڈی جی رکوا دیتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں پکا تھا کہ وہ مرد نہیں ہے اب سمجھئے اس بیکٹت کو بہت ساری چیزیں اندر دا کارپٹ کی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں سائیڈ میں کی جاتی ہیں ہر چیز کی گھوشڑا نہیں کی جاتی ہے کرنے والے جب کام کرتے ہیں تو چک چاپ کر بزرتے ہیں دیش کے لئے کام کرنے کے لئے نگاڑے بھی بجائے جاتے ہیں جو نگاڑے بجاتا ہے اس کا تات پر دوسرا ہوتا ہے بھگت سنگھ جی کو لے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھگت سنگھ جی کو گانڈی نے نہیں بچایا یہ بھی ایک جھوٹ ہے آصف علی کو بھیجا تھا گانڈی جی نے ایرون پیکٹ میں جب بوم میں سمیلن ہو رکھا تو ایرون پیکٹ میں یہ نہیں تیہ ہو پایا تھا کارڑ یہ تھا کہ وہیں نون ورلنٹ لوگوں کے لئے تھیں اس کے بعد آصف علی کو بھیجتے ہیں گانڈی جی اور بھگت سنگھ جی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ لیٹر لیا بھگت سنگھ جی وہ لیٹر دینے کو منع کرتے ہیں کہ میں یہ قسم نہیں کھاؤں گا کہ میں انگریزوں کے حساب سے چلوں گا اور کسی حنسات مند گتوری میں اس سال ابنے نہیں رہوں گا میں کیوں لکھوں انگریزوں کو تو یہ دونوں کی اپنی اپنی ایڈیالوجی ہے اور اسی کارڑ سے چوبیس تاریخ کو جب باقی لوگوں کے وہاں پہنچنے کا دن تیہ تھا تئیس کو فانسی دے گی لیکن یہ فیٹس ہیں یہ فیٹس ہیں جس کو سمجھنا پڑے گا اور یہ کیوں سمجھنا پڑے گا دیکھیں آج ہم اپنے ایک کرانتیگیر کی جڑے کاٹ رہیں کل دوسرے کی کاٹیں گے پھر تیسرے کی کاٹیں گے اور ایک سمائے ایسا آئے گا بھارت کے پاس کرانتیگیروں کی فیرس کی خطر ہو جائے لیکن پھر بھی ان کا ایک دارشنک کے روپ میں یا ایک راجنیتک کے روپ میں کونٹریڈیوشن زیرو تو نہیں کہا جائے یہ تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ بارش کی وجہ سے چیزیں کافی لیٹ ہوئیں تو اسی یہ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا کر بس دو واقعے بھون کر اپنی بات پور کروں گا پہلی چیز یہ کہ جو آپ کو پسند ہو گاندی درشن سے وہ چُرانی چیز اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانی چیز گاندی جی نے ویلیج اورینتیڈ فیڈریشن کی بات کریں آس تک نہیں گاندی جی نے جس فریڈم کی بات کریں آس تک نہیں تو گاندی جی کی خاص باتوں کو چُڑھا لیجی اور گاندی جی کو واد کے روپ میں نہیں کرم کے روپ میں اپنا لیجی ان شبدوں کے ساتھ میں پناہا آپ کی دھان سمیتی اور سب کو بہت بگائی دیتا ہوں اور جو سمرد منچ آپ نے مجھے دیا اس کے لیے میرا میری اور سے آپ سبھی لوگوں کو کوٹے کوٹے دھانے والا اور سبھی لوگوں کو میرے پناہ بہت 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 دھنیوbridہ دہنی ہے میں چاہلوں گی کہ ایک بار ہم زردار تعلیہ بزا کریں بہن سناؤگی کے سنبان میں اپنے بھاؤ پردرشک کریں کتنی پرتے بھولی ہیں کتنی تہیں کھولی ہیں انہوں نے ایک کے کر کے جتنی شنکائیں جتنی جگیاسائیں ہمارے ذہن میں اور خاص کر میں کہنا چاہوں گے یوہ پیڑی کے ذہن میں کل بھولاتی رہتی ہیں اور یہ شنکائیں اور جگیاسائیں یوں ہی نہیں پیدا ہوئیں یہ کہیں نہ کہیں سنیوں اور جیتا ڈھنگ سے پھوسی جاتی ہیں تو سب کا کتنے اچھے سے کمال کر دیا اور بہت ساری شنکائوں کا سمادھان ہوا اور تب ہی کہتے ہیں کہ سنکتوں کا ساندھیں جو ہوتا ہے بہت پھل دینے والا ہوتا ہے اور یہ ابھی ہم نے دیکھا تو واقعی بہت ہم منتر موکد ہو کر کے سب ہی سن رہے تھے سب ہی کو بہت اچھا لگ رہا تھا میں محسوس کر پا رہی تھی جو باتاور نے اس سمیں بنا ہوا تھا کیونکہ جان کا ادھک پرچار جو ہے نا بہت زیادہ جان جب چاروں طرف سے نولیج نولیج کہوں گی میں جان بھی نہیں بلکل صرف جان کاری جب چاروں طرف سے آپ کی آ رہی ہے نا تو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ تے کر پانا کٹھین ہو جاتا ہے اور اسی سے ہم دیکھ پرامیت ہوتے ہیں تو ان ساری سمسیاؤں کا ان ساری باتوں کا نیرہ کرن آدھرنیے گروہ جی نے کیا بہت بہت شکریہ آدھرنیے بہت بہت دھنیواد آپ کا اور میں آپ کو ایک بار پنہے کشت دینا چاہوں گی ایک بار آپ پنہے منچ پر آئیں اور آپ کا سواغت ابھینندن اور آپ کا سممان جو ہے وہ اتھان سمیتی کی اور سے کیا جانا ہے میں ہم آپ کی چاہوں گی آئیے سر پلیز ہم پھر سے ایک بار زوندار تالیوں سے سواغت اور ابھینندن کریں گے ہم سموہ ہی تو ہو چکے تھے کہیں نہ کہیں ان کی باتوں سے اس حد تک کہ بلکل اسی سموہن میں ہی گریر ہوئے ہیں ابھی تک بھی اور باریکی سے ایک تکتہ کو انہوں نے اکویر کر کے ہمارے سامنے رکھا میں منچ پر آمنترن دینا چاہوں گی ابھی ایس کے مشرا جی وکاس سیسودیا جی بابیتہ سنگ جی منجو سنگ جی آپ سب آئیں اور آدھنے گروہ جی کا سممان کریں اتھان سمیتی کی اور سے ان کی بہت ساری ویستتائیں رہتی ہیں باوجود اس کے ہمیں سمیں دیتے ہیں آشرباب دیتے ہیں سمیح دیتے ہیں مارگ درشن دیتے ہیں یہ بیشکیمتی دولت ہمیں لیرانتر تامیں آدھنے گروہ جی کی طرف سے ملتی رہتی ہے ستہ اندر سنگ جی بھی آ رہے ہیں سممان کرنے کے لئے اور ہم لگاتار تعلیاں بجائے کر کے ان کا سممان کر سکتے ہیں بہت بڑیا بات کہی ہے آدھنیا نے کہ انہوں نے میرے لئے اتنی ساری تعلیاں بجائے اس سے بڑا سممان کیا ہوگا نشتطور پر میں اسی لئے کہہ رہی تھی آپ سے کہ یہ تعلیاں سممان کا پرتیخ ہے جب میں بیلیو ہی نہیں کہہ رہی ہے آپ سوچ روگے پیچھے ہی پر بھئیے تالیا بجھوانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ